وہ لگاتا تیسری روز بھی جاری ہے اور جو کنڈیشن ہے جو اگر یہاں کی حالات کی ہم بات کریں گے تو لگاتا اور وہ تشریفہ ناک بنے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے کنٹرول میں سیچویشن ہے تو لیکنی طور پر اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سیکرٹی فورسز کو جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو ٹف آپریشن تھائے اور دوسرا جس طرح سے ایک بڑا چلنج یہ تھا کہ جو یہاں پر سیویلین لائوز ہے ان کو سیف گارڈ کیا جائے ان کی حفاظت کی کو یقینی بنایا جائے اور اس حوالے سے جو ابھی آپریشن ہے وہ لگاتار جاری ہے اور ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو کی تصاویر جو ہے لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے جس میں جو ہے انڈین آرمی اور جمہور کشمیر پولیس جو ہے ایک اہم بھومی کا نبا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو گڑول ایریا ہے یہ پورا جو ہے ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ اس آپریشن کو لگاتار جو ہے کامیابی کی اور جو ہے لے جائے جائے اور اس آپریشن کو ایک کامیاب ترین آپریشن بنایا جائے جس طرح سے ہم نے کہا کہ لگاتار جو ایک چیلنج بنتا جارہا ہے یہ سکرٹی فورسز کے لیے کیونکہ اس میں تین بہادر جو افسران ہیں ان کی جانے جو ہے وہ چلی گئی اور اس کے بعد لگاتار یہ ایک چیلنج بنتا جارہا ہے سکرٹی فورسز کے لیے حالانکہ کافی ایک ٹاف آپریشن ہے ٹاف اس لحاظ سے کہ جس طرح سے جو پوزیشن جو آہ ملیٹنٹ نے اختیار کی تھی جو جگہ انہوں نے چوز کی تھی تو وہ یقینی طور پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پہنچنا جو تھا جو خمبرہ تھا اور ایک ڈفکلٹ ٹرین جو ہے وہ کروس کرنا پڑتا ہے سیکارٹی فورسز کو اور پھر ایک بار میں ایوب سے اپنے ویجے سے گزارش کروں گا کہ وہ ویو دکھائے جو فورسٹ ایریا ہے اور یہ وہ جنگلاتی ایریا ہے جہاں پر لگاتار تین روز سے جو انکاؤنٹر ہے وہ چل رہا ہے اور یہاں پر ملیٹنٹ جو ہے وہ ڈیرہ جمائے ہوئے تھے لیکن جو سرکشاہ بلوں کی بات کریں گے تو انہوں نے پورے ایریا کو جو ہے سیل آف کیا ہے اور لگاتار یہ ایریا جو ہے کارڈن میں ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سٹرائک ہوا کل سے اور لگاتار اس ایریا میں بمبارڈمنٹس ہوئی ہے جو سیکارٹی فورسز کی جانب سے اور اسی ایریا میں جو ہے گولیوں کا تبارلہ بھی جو کل شام تک جاری تھا اور کل شام سے جو گولیوں کا تبارلہ ہے جو ایکسچینج آف فائر ہے وہ رک گیا ہے لیکن آپریشن کی اگر ہم بات کریں گے آپریشن کو مزید انٹینسفائی کیا جا رہا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید جو کارڈن ہے اس کو ٹائٹن کیا جا رہا ہے اور جو گریپ ہے سیکارٹی فورسز کی اس کو مزید جو ہے مضبوط بنایا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہے ہے کہ اس آپریشن کو جل سے جلد کنکلوڈ کیا جائے تاکہ جو وہاں پر ملٹنٹ ہے ان کو بھی ایک تو نیوٹرلائز کیا جائے اور دوسری جانب کہیں نہ کہیں جو اس میں جو نقصان ہوا ہے جانی نقصان ہوا ہے سیکارٹی فورسز کا تو اس کا بدلہ بھی لیا جا سکے اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایریا ہے کافی سینسٹیو ہے حالانکہ اگر اس کی ایریا کی پاسٹ ہسٹری کی بات کریں گے تو جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ نائنکیز کے دور میں یہ ایریا جو ہے کافی سرگرم رہتا تھا ملٹنسی میں لیکن جو ہی وقت گزرا اور یہاں پر جو حالات امن کی جانب لوٹے تو اس ایریا میں بھی امن آیا تھا پیسفل ایریا تھا جو ایڈمیسٹریشن کی کاوشے تھی یا پھر پولیس یا پھر آرمی کی اگر ہم بات کریں گے جو مختلف پروگرام یہاں پر چلائے گے پولیس سویک ایکشن پروگرام یا آرمی نے صدباؤنا پروگرام چلایا تو اس کے بعد اس ایریا میں امن جو تھا وہ لوٹ آیا تھا لیکن جو ہی جس طرح سے یہ اینکاؤنٹر رونما یہاں پر ہوا اور یقینی طور پر اس پیس پروسس کو کہیں نہ کہیں دچکہ لگا ہے لیکن اس جانب جو کوششے ہیں جو جس طرح سے ہماری انفارمل ٹاکس ہوتی ہے جو بات چیت ہوتی ہے ہماری جو پولیس افسران ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے کیمرہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چیلینجنگ سوچویشن ہے اس سے بھی نمٹا جائے گا اس کو بھی جو ہے یہ دور بھی چلا جائے گا اور جو امن کی کوششے ہیں وہ لگاتار یہاں پر جاری رہیں گی جس طرح سے پاسٹ میں انہوں نے کوششے کی تھی اور پھر ہم آپ کو یہ ویو دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو گڑول کا یہ ایریا ہے اور یہ مین روڈ ہے گڑول کا جس کو سیل کر دیا گیا ہے اور گزشتہ تین دنوں سے لگاتار اس روڈ پہ جو ہے سویلین مومنٹ کافی نہ کے برابر ہے اور ہم آپ کو یہ گھر بھی دکھانا چاہیں گے کس طرح سے جو یہ ریزیڈنشل ایریاز ہے یہ ایک گھر ہے اس کا ہم منظر دکھانا چاہیں گے میں اپنے وی جے اویو سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا دکھائے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہی ہے اور ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں حالانکہ جس طرح سے سرکشا بلوں کی اگر ہم بات کریں گے پولیس کی بات کریں گے تو انہوں نے یہی ہدایت دی ہے یہاں کے ریزیڈنس کو کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہے کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر ان کی مومنٹ جو ہے اگر وہ مومنٹ اپنی جاری رکھیں گے تو اس حوالے سے یہ ایڈویزری جاری کر دی گئی ہے کہ جو یہاں پر سیویلین مومنٹ ہے اس کو ریشٹکٹ بنا دیا جائے حالانکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ان تین دنوں میں لگاتار جو بیمار تھے جو پیشنٹس تھے ان کو یہاں سے شفٹ کرانے میں بھی سرکشا بلوں نے کافی اہم بھومی کا دیبائی اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی کافی پریشنسہ کرنی پڑے گی کہ لگاتار جو ہیلتھ کے ایمپلائیز تھے وہ آن ڈوٹی ہے اور یہی نزدیک میں ایک ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پر لگاتار ہم نے دیکھا کہ جو ڈوٹی پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پیرامیڈکل سٹاف ہوتے ہیں تو اس انکاؤنٹر کے بیچ آہ وہ اپنی ڈوٹیاں جو ہے وہ انجام دے رہے تھے تاکہ عام لوگوں کو کوئی دکت پیش نہ آئے اور اس حوالے سے آہ جب آہ سرکشا بلوں کے سامنے کوئی پیشنٹ آتا ہے یا پھر آہ کوئی ضرورت مند آتا ہے تو یقینی طور پر اس کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے اور ان کا جو آہ یہاں پر جو نقلہ حمل ہے ان کی مومنٹ کو یقینی بنا دیا جاتا ہے لیکن عام لوگوں کی اگر ہم بات کریں گے یا سکولوں کی بات کریں گے آہ ان کو گزشتہ دو دنوں سے آہ یہاں کے سکول بھی بند ہے اور دوسرا آہ جو لوگ ہے وہ گھروں کے اندر ہی آہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تب تک یہ آہ گھروں کے اندر ہی رہنے کی ہدایت دی گئی ہے جب تک یہ آپریشن آور نہ ہو اور دوسری جانب جس طرح سے آہ لگاتار جو سرکشا بلوں کی یہ کوشش ہے کہ اس آپریشن کو کامیاب بنا دیا جائے اور اس کے لیے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جوائنٹ سٹریٹیز اپنا ہی جا رہی ہے ڈرون سرولنس کے امراض کی مدد لی جا رہی ہے اور جو لیٹس ٹیکنیکس ہے آہ جو آہ وارفیر ٹیکنیکس ہیں ان کو آہ بھی ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی جو ہے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ایس اوپیز کو کہ کس طرح سے اس طرح کے آہ جو آہ انکاونٹرز ہے آہ یہاں پر جو ہے آہ سیچویشن کو ٹیکل کیا جائے تو کل ملا کر ابھی جو علاقے میں حالات ہیں وہ کشیدہ ہے آہ لیکن آہ سیچویشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر کنٹرول ہے جی آہ مدد اصر ایک سوال یہاں پر صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کی ذرا بھی گنجائش باقی رہ گئی ہے یا چھوڑی گئی ہے کہ آہ جو آہ آہ ملٹنٹ ہیں وہ اس علاقے سے کہیں اور موو کر جائیں چونکہ لگتارہ بتا رہے کہ انٹینسیف آئی کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ جو پورا علاقہ ہے وہ جنگلوں سے بھرا ہوا ہے گھانے جنگلوں سے بھرا ہوا تو کیا اس بات کے کچھ گنجائش پچتی ہے کہ بلٹنٹ وہاں نہ ہو چونکہ آپ نے بتایا کافی آہ آہ لبے آہ لبا وقت ہو گیا ہے کہ کراس فائرنگ نہیں ہوئی ہے آہ بلکل اگر کل شام کے ہم بات کریں گے تو کل شام تک جو آہ کراس فائرنگ تھی وہ جاری تھی اور اس بچ ہم نے کہا کہ آئی دی بلاسٹز بھی ہوئے اور ڈرون کی مدد سے جو ہے اس سپارٹ کو پر اٹیک بھی کیا گیا فائرنگ بھی کی گئی ڈرون آہ کیمرہ ڈرون جو ہوتے ہیں آہ ان کی مدد سے تو آہ لیکن جس طرح سے آہ اگر ملٹنٹس کے اسکیپ کی بات کریں گے تو آہ اس کو جو ہے ہر طرح سے اس آہ ایریا کو سیل کیا جا رہا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ آہ کارڈن کو مزید جو ہے آہ سخت کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش رہی رہی رہتی ہے سرکشہ بلوں کی کہ اگر کہیں پر کوئی پوائنٹ بجتا ہے اس پوائنٹ کو بھی دیکھا جائے اگر کوئی ایگزٹ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ ملٹنٹس اسکیپ ہو سکتے ہیں تو اس پوائنٹ کو بھی دیکھا جائے اور اس کی وجہ سے جو ایریل سرولنس ہے اس کو مزید سخت بنایا جا رہا ہے چوپرز کی مدد لی جا رہی ہے اور لگاتار جو چوپر ہے آہ ان کی سرویسز آہ لی جا رہے چوپرز کو پریس ان کیا جا رہا ہے اور ڈرون سرولنس کے امراض کو پریس ان کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہے ہے کہ اگر کوئی والرےبل سپاٹ ہے اگر کوئی ایسا سپاٹ ہے کہ جہاں سے ملٹنٹو کا نکلنا ممکن ہو تو اس پوائنٹ کو بھی ٹریس کیا جائے اور اس پوائنٹ کو بھی سیل کر دیا جائے حالان کہ ابھی تک پولیس نے تصدیق نہیں کی ہے اگر سورسز کی مانے تو یہ آپریشن جو ہے کامیابی کی اور جو ہے جانب جا رہا آئی ہے لیکن سورسز کے اگر ہم مانے تو ایک سٹیپ جو ہے کامیابی کوئی اور یہ آپریشن بڑا ہے حالانکہ اس میں جو ہے جو سکرٹی فورسز کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن یہ مانا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے سرکشہ بلوں کی مومنٹس دیکھی جا رہی ہے اور جو بوڑی لنگویز کی اگر ہم بات کریں گے جو ہم نے یہاں پہ ٹریس آؤٹ کیا یا پھر سورسز جس طرح سے ریویل کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے جلد ہی کامیابی کی جانب جو ہے بڑے گا اور لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا تو ابھی تک جو ہے اس تیتی وائسی کی وائسی ہے جس میں ہم نے بتایا کہ تین جو بہدر افسران ہیں ان کی جانے چلی گئی اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ضرور ہوئے اور ان کا علاج جو ہے کچھ کا بیس ہسپٹلز میں چل رہا ہے اور کچھ کو معمولی چوٹے آئی تھی اور ان کو فرسٹ ایڈ یہی پہ دیا گیا کچھ جوانوں کو تو قول ملا کر حالہ جو ہے ابھی بھی تشویر